تو میم محمد رسول اللہ کا ذکر کر یہ جمالی ہے اللہ فی اللہ میم قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نور سے اداعیت ہے اور جو لوگ نور سے اداعیت نہیں پاسکے پھر وہ کتاب میں الجے رہے سغی سلطان بورہ مطلعہ فرماتے ہیں میں کسی سکول بدرسے میں نہیں پڑھا میں نے صرف قرآن مجید کا پہلا لفظ اللف لے لیا اور اللف سے اللہ اللہ کرتا رہا اللہ 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 کرنے سے میرا سینہ منعور ہو گیا جس طرح ظاہری علم کے لئے سفید کاغذ کی ضرورت ہے اسی طرح باطنی علم کے لئے سفید سینہ کی ضرورت ہے فرماتے ہیں جن میرا سینہ منعور ہو گیا تو حضور پاک نے اندرس سینے سے لگایا اور وہ باطنی علم میرے سینے میں خود بخود دیا ہوگی میرا شاہی میرا شاہی کوہر شاہی دین نبی کا سچا بائی کوہر شاہی کوہر شاہی جن سے ہم نے نعمت بائی کوہر شاہی کوہر شاہی اب وہ باطنی علم کیا ہے جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوش کا لوتھ رہا ہے اس کی زبان ہی نہیں ہے وہ کہاں سے اللہ اللہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے اگر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ دل اللہ اللہ کر سکتا ہے تو ان کو اس کے بغیر نہیں دینا آئے وہ اس کو خیال سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی گوش کا لوتھ رہا ہے بھئی یہ بھی تو گوش کا لوتھ رہا ہے یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے یہ دو جبروں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے تو یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے ایک ہی چیز ہے زبان میں طاقت نہیں ہے اللہ اللہ کرے اس کو اللہ اللہ کرانے کے لئے ایک مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ افہ وہ سینے کے درمیان میں ہے اگر کسی کی وہ مخلوق ضائع ہو جائے ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے جانوروں اور انسانوں میں صرف ان مخلوقوں کا فرق ہے ورنہ یہ زبانیں تو جانوروں میں بھی ہیں اگر صرف زبان کے بات ہوتی تو جانور بھی کچھ نہ کچھ بولتے توتلا بھی بول لیتے اب اس زبان کو گوش کے لوتھ رہے کو اللہ اللہ کرانے کے لئے ایک مخلوق ہے وہ آزاد ہے اور وہ جو گوش کا لوتھا ہے دو پسلیوں کے درمیان اس کو اللہ اللہ کرانے کے لئے بھی ایک مخلوق ہے اس کا نام لطیفہ قلب فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ ایک لکھ اسی ہزار جالوں کے اندر بند ہے اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے اب اس کو آزاد کیسے کرائے یہ تو پتہ چل گیا اگر وہ آزاد ہو جائے تو لیکن وہ آزاد کیسے ہو اگر کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا یہ چوچو کرے گا وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے نہ ٹانگے ہیں نہ پر ہیں توڑ کے دیکھتا خوش نہیں اور تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا وہ ایک نقل ہے تمہاری عبرت کے لیے اس کا نام بیزہ ہے تمہارے اندر بیزہ ناسوتی ہے اللہ اس کی اوپر تین چلکیں ہیں اور اس کی اوپر ایک لاکھ اسی ہزار جالیں ہیں اس کے اندر ایک چوزہ بند ہے اور اس تمہارے سینے کے اندر ایک فرشتہ بند ہے اللہ اس کو مرگی چاہیے ورنہ بیکار اس کو مرشد چاہیے ورنہ زندگی بے گا اس کی طاقت کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی اور مرشد کیا کرے گا اس کے ذرف کے حساب سے اس میں اللہ کی گرمی پہنچائے گا جب وہ ہنڈا پھٹے گا بغیر سکھے سکھائے چون چون کرے گا اس کی فطرت ہے اور جب یہ بیزہ پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا اس کی فطرت اللہ اللہ سبحان اللہ اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میرے اندر کون سی چیز اللہ اللہ کر رہی ہے میں نہیں کر رہا کوئی اور طاقت اللہ اللہ کر رہی ہے بے شکتہ یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے ایک پتھر کی تسبیح جو عام لوگوں کی ہے ایک دل کی تسبیح جو خاص کی ہے پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک یعنی اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے اب ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے یہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے اسی طرح جب لفظ اللہ اللہ کا ٹکرا ہوتا ہے تو نور بنتا ہے حق سبحان اللہ اب زبان سے جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار تسبیح بھی بار اور وہ جو نور بنا وہ بھی بار یہ عبادت ہے کوئی روانیت نہیں اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے اب وہ جو مخلوق جہاں بھٹھی آدمی اس کا استاد بن جاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تیری تسبیح یہ ہے تو اس کے ساتھ اللہ اللہ کر تین سال تک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے کبھی ہٹتی ہے کبھی ملتی ہے کبھی ہٹتی ہے کبھی ملتی ہے اور تین سال تک کے بعد اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ آدمی ڈٹ کر سوتا ہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے سبھی سلطان بہرہ مطلعہ فرماتے ہیں کچھ جاگ دے ہوں سوتے ہو کچھ سوتے ہوں جاگ دے ہو کچھ لوگ ایسے ہیں ساری رات بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوا میں شامل اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بشتروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کریں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے بے شک اب وہ ٹک ٹک بھی اندر اللہ اللہ بھی اندر اب وہ جو نور بنا وہ بھی دل کے اندر سبحان اللہ اب یہاں سے پھر روحانیت چلتی ہے اب ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے جو اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے وہ ٹک ٹک خون کو آگے تو کلتی ہے نس نس میں پچھاتی ہے پھر خون اوپر آتا ہے دل میں آتا ہے پھر اس کو نس نس میں پچھاتی ہے اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا اب وہ اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے اللہ اللہ پورے خون میں چلا جاتا ہے جب پورے خون میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ والی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا سواب ملے گا فرماتے ہیں کیسے ملے گا دل نے ایک دفعہ اللہ کری ساڑھے تین کلون نسیں گونج اٹھیں علامہ سبی سلطان دور احمد اللہ فرماتے ہیں بہتر آزار اور سواہ ملے گا اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو فرماتے ہیں یہ جو تیرے مسام ہیں یہ بہتر آزار ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے دل نے ایک دفعہ اللہ کری بہتر آزار آوازیں یہاں سے بھی گونجیں پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا لارے سر فروش سر فروش زر جھوم کے بولو اللہ ہو اللہ ایمان سے بولو فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا پھر خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لوگ کہیں مجنو ہیں اور منافق کہیں ریاکار ہے وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا ہے دن رات تسبیح پڑے نمازہ پڑے نوافل پڑے تلاوت کرے وہ مسلمان ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے مومن کے لئے قرآن مجید میں شرط ہے سورة اجرات میں احرام نے کہا امی ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کاؤ صرف اسلام لائے مومن تک بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا مومن میں فرقے ہیں بہتر فرقے ہیں مسلمان میں